تیس ہزار اٹھ سو چھبیس ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ ان کے مدے مقابل جیجو آئی فے کے شہزین خان دوسرے نمبر پر موجود ہیں اور انہوں نے بارہ ہزار اکسو چونتیس ووٹ حاصل کیے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ای بین کی سکرینز پر آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں ایک سو اکانوے جیک باباد کشمور کا ریزلٹ ہے علی جان مزاری شہزین خان کو پچھارتے ہوئے تیس ہزار اٹھ سو چھبیس ووٹ حاصل کر چکے ہیں جبکہ شہزین خان جیجو آئی فے سے بارہ ہزار اکسو چونتیس ووٹ حاصل کر چکے ہیں اور علی جان مزاری سے پیچھے ہیں انہیں ایک سو اکانوے جیک باباد کشمور کا یہ ریزلٹ ہے علی جان مزاری پیپلز پارٹی سے تیس ہزار آٹھ سو چبیس ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ ان کے مد مقابل شہزین خان جیجو آئی فے سے بارہ ہزار ایک سو چونتیس ووٹ حاصل کر چکے ہیں اینے ایک قاون راول پنڈی کا ریزلٹ ہے محمد لطاسب ستی آزاد امیدوار کے طور پر چوبیس ہزار سات سو تیس ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ ان کے مد مقابل نون لیگ کے امیدوار دوسرے نمبر پر موجود ہیں اپڈیٹ کریں گے انے ایک سو ایک فیصلہ باد رانہ آتیف آزاد امیدوار کے طور پر 66 ہزار پندرہ ووٹ حاصل کر چکے ہیں اور میاں ارفان احمد نون لیگ سے اکتالیس ہزار پانچ سو بیس ووٹ حاصل کر کے دوسرے نمبر پر ہیں جیہا ناظرین انے ایک سو ایک کا حلقہ فیصلہ باد سے یہاں پر موجود آپ کو نتائج فراہم کر رکھے گئے ہیں انے ایک سو چرانوے لادکانہ سے اس وقت بلاول بٹوزرداری پیپلز پارٹی کے چیئرمن اٹھتیس ہزار پچھتر ووٹ لے کر آگے موجود جبکہ انے کے مد مقابل راشد محمود سمرو جیجو آئی فے کے رہنماں گیارہ ہزار آٹھ سو اکتیس ووٹ لے سکے ہیں انے ایک سو چرانوے جہاں پر چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بٹوزرداری پیپلز پارٹی کے اس وقت اٹھتیس ہزار پچھتر ووٹ لے سکے جبکہ انے کے مد مقابل جیجو آئی فے گیارہ ہزار آٹھ سو اکتیس ووٹ ہی لے سکے ہیں اس وقت چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بٹو کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دے رکھے لادکانہ کا حلقہ انے ایک سو چرانوے کے نتائج غیر حتمی غیر سکاری نتیجہ اس وقت موصول ہو رہا جس کے مطابق بلاول بٹوزرداری اس وقت اٹھتیس ہزار پچھتر ووٹ لے کر آگے موجود جبکہ انے کے مد مقابل راشد محمود سومرو اس وقت گیارہ ہزار آٹھ سو اکتیس ووٹ لے کر پیچھے موجود ہیں آپ کو اسی کے ساتھ آگا کرتے چلیں بہاول پور سے موصول ہونے والے مکمل نتیجہ کے حوالے سے بہاول پور کا حلقہ انے ایک سو ستا سٹھ سے محمد اسوان اویسی اس وقت میدان مارنے میں کامیاب رکھے گئے پی ام الین کے رہنما اٹھتر ہزار نو سو ساتھ نو سو اٹھتر ہزار نو سو ستر ووٹ حاصل کر کے مکمل طور پر بہاول پور حلقہ انے ایک ستا سٹھ سے اس وقت کامیاب ٹھہرے ہیں محمد عثمان اویسی پی املن کے رہنمہ اٹھتر ہزار نو سو ستر ووٹ لے کر اس وقت میدان مارنے میں اقامیاب ٹھہرے ہیں اینے ایک سو سٹھ سٹھ بہاول پر کا مکمل نتیجہ آپ سے شیئر کرتے چلیں گے نون لی کے محمد عثمان اویسی اٹھتر ہزار نو سو ستر ووٹ لے کر فاتح قرار پائے ہیں مکمل نتیجہ ہے نے 166 بہاولپور کا محمد عثمان عویسی نونلی کی جانت سے 78970 ووٹ لے کر فاتح قرار پائے ہیں آپ اپ ڈیٹ کرتے چلیں گے یہاں پر نے 166 بہاولپور کا مکمل نتیجہ ہے